اسلام علیکم تحریک ادم اعتماد کامیاب یا ناکام خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں مدسر اکبار ناظرین پاکستان کی سیاست سنسری خیز لمحات سے گزر رہی ہے صورتحال لمحہ با لمحہ بدل رہی ہے کبھی یوں لگتا ہے جیسے حکومت اب گئی کہ تب گئی تو اپوزیشن کے چہروں پر مایوسی دکھ رہی ہوتی ہے گزشتہ رات ایمکی ایم نے متحدہ اپوزیشن سے ملاقات کے بعد حل چل مشاہ دی بڑوں کی بیٹھک میں کیا تیہ ہوا ایمکی ایم آج شام چار بجے اہاں میں اعلان کرے گی لیکن اس سے پہلے رابطہ کمیٹی دو بجے سر جوڑ کر بیٹھے گی ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپس پارٹی نے ایمکی ایم کے تمام مطالبات مان لی ہیں امین الحق وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر فاروق نسیم وزارت قانون کے عدد سے مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں ایمکی ایم اور اپوزیشن میں معاملات تیہ پانے کے بعد حکومت کے اسمبلی میں ایک سو چونسٹھ جبکہ متحدہ اپوزیشن کے نمبر ایک سو ستتر تک پہن جائیں گے ایمکی ایم کے اپوزیشن سے اتحاد کے بعد منحرف حکومتی ارکان کے بغیر ہی متحدہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں اکثریت مل جائے گی ادم اعتماد سے قبل ہی حکومت کو اپوزیشن کا سرپرائز مل جائے گا وزیر آزم نے فیصل باوڑا کو ایمکی ایم کو منانے کا ٹاسک سوپ دیا ہے دوسری جانب ترین اور علیم خان گروپ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں ترین گروپ کی آج پر ویز الہی سے ملاقات متوقع ہیں وزیر آزم نے بھی اہم اجلاس طلب کر لیا ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے کون کس پر بازی لے جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا کچھ ہی دیر پہلے وزیر آزم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریکی عدم اعتماد کا معاملہ ہے کائنی طریقہ کارہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں پولٹیکل ایک معاملہ ہے لیکن پاکستان میں تحریکی عدم اعتماد کے پیچھے ایک عالمی سازش ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج وہ خط سینئر صحافیوں کو بھی دکھائیں گے تو معاملہ ہم بات کریں گے خصوصی ٹرانسپیشن میں ہمارے ساتھ بیرو چیف اسلامباد غلام مرتضہ موجود ہیں غلام مرتضہ بہت شکریہ آپ کا خاور عباس بیرو چیف لاہور اس وقت لہور سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور مظاہر سعید بیرو چیف کراچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں عباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں غلام مرتضہ سے آغاز کرتے ہیں غلام مرتضہ رات گئے معاملات تو تیپ پا گئے لیکن اس کا اعلان ہونا باقی تھا اور شاید وہ بڑوں کا اچانک جو ہے وہ خود وہاں پہنچنا مولانا صاحب بھی آئے اور کار جا رہا ہے شہباز شریف صاحب پھر زرداری صاحب بھی اس طبیعت کے باوجود لیکن رات اعلان نہیں کر سکے متحدہ قومی مومنٹ لیکن اب کنفرم ہو گیا کہ ایمکی ایم کے تمام مطالبات کلیر ہو گئے ہیں اور اب جو اگلے تین گھنٹے ہیں اس میں کوئی اور معاملہ نہ ہو کیونکہ یہ گورنر سندھ بھی ان سے ملے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ابھی جو معاملات ہیں ایم کے ایم اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان وہ سیٹل ہو گئے ہیں بلکہ اگر صبح آج معاملہ جو ہیں ان کو احتمی شکل دے دی گئی تھی کچھ چیزیں ریٹن ایگریمنٹ کی صورت میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ سامنے رکھی جائیں گی ایک دوسرے کے اور ایک معاہدہ کیا جائے گا فار در بیٹرمنٹ آف کراچی اور سندھ اس کے لیے کٹھے مل کر چلنے کا جو پلان ہے اور کافی سارے اس میں مندرجات ہیں وہاں پہ جو دفاتر ہیں باندھ ان کو کھولنے کے حوالے سے ہے وہاں پہ جو مشنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے ہے جن لوگوں پہ کیسز چار رہے ہیں ان کے حوالے سے ہے پھر باقی حلقہ بندیاں ہیں پھر اس کے بعد فردر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بلدیتی انتخابات ہیں ایڈمنیسٹریٹرز کی تائیناتیاں ہیں پھر اس کے بعد بلدیتی انتخابات کے بعد جو ہیں جنرل ایکشنز ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں کور اپ کی گئی ہیں اور ایک متفقہ اتحاد جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان اور یہ مل کر وفاق اور سندھ میں کھٹے چلیں گے اس کی تصدیق جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے صبح صبح بلاو لکٹر زداری صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا تھا کچھ اور رہنماؤں نے بھی ٹویٹ کی برات گئے فیصل صبح صاحب نے بھی کر دیا جی اب اس سے کچھ دیر پہلے جو بات ہوئی ہے ہماری وزیر قانون فروغ نصیم سے ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ رزائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بالکل میں رزائن جو ہے وہ میں کر رہا ہوں اور ابھی جو ہماری پریس کانکرس ہوگی اس میں ہم کابینہ سے مصطفی ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ امین و لاکھ ہیں ان وہ بھی مصطفی ہو رہے ہیں اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کی جو ڈیویلمنٹس ہیں ان میں سب سے بڑی ڈیویلمنٹس یہی ہے کہ ایمکی ایم جو ہے رائن کالی ہے اور بذابتہ اس کا اعلان ساڑھے چار پانچ بجو کی قریب کیا جائے صحیح مظاہر صحیح صاحب یہ جو معاملہ ہے متحدہ قومی مومنٹ کا جو مطالبات جو معاملات رکھے گئے وزارتوں کا بھی ہے وفاق میں پھر یہاں بھر بھی ہوگا جب یہاں وہ اتحاد میں آ جائیں گے اور جو ایڈمنسٹریٹرز کا پھر اگلے آنے مالے بلدیاتی الیکشن کا تو میکسیمم آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ نے گین کر لیا ہے اس سارے عمل کے اندر جی بلکل دیکھیں آسی پہلے زرداری گیم چینجر ہیں اور انہوں نے تقریباً دو تین دن پہلے بلکل کانفیڈنڈ ہوگے بتا دیا تھا کہ ایمکی ایم سے مضبط جواب آئے گا تو ایمکی ایم کا جو فائدہ ہے وہ بھی اسی میں ہی ہے یہ جو ان کا رات گئے اجلاس ہوا اس میں ہمارے جو ایمکی ایم کے ذرائیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اپوزیشن کی طرف جائیں گے تو اس میں ہم یہاں پر جستند ہے بلکس اس گرانچی جائے اس کی عوام کی خدمت کر سکیں گے تو معاہدے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر شہباز شریف صاحب پرائم نیسٹر بنتے ہیں تو وہ بھی ان سے بھی کچھ معاہدے ہیں جو وہ اس کی کمپیٹمنٹ کریں گے جس میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ وہ گورنر جو ہے وہ سندھ کا لگائیں گے اس کے علاوہ مسنگ پرسنڈ کی بہت جو بات کر رہے ہیں ایم کے معاہدے میں بھی شامل کیا ہوا لیکن مسنگ پرسنڈ کا تعلق اس سطح پر نہیں ہے اور اس کو حل کرنے کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن وہ اس بات پر شہر ہے کہ وہ مسئلہ حل کروا لیں گے تیسرا مسئلہ جو ان کے آفیسز کا ہے کہ آفیسز کھول دیے جائیں دیکھیں ایک نائن زیرو رہ گیا ہے نائن زیرو کھول نہیں سکتا اور ایک الکرم اسکوائر پر ایٹی نائن ہے وہ بھی نہیں کھول سکتا پاک جتنے بھی ایم کے ایم کے ایم کے دفاتر ہیں وہ اب دفاتر رہے ہی نہیں ہے ایم کے دفاتر مسمار ہو چکے ہیں ہم سب اس کی ریپورٹنگ بھی کر چکے ہیں ایک ایک دفتر جو ہے وہ ایم کے ایم کا ٹوٹ چکا یہاں پر مسمار ہو چکا ہے تو دفاتر وہ ہیں کون سے جن کو یہ کھلوانے کی مطالبات مان رہے ہیں ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے بھی اور وہ دفاتر بھی جو تھے وہ تمام طرح یہ دفاتر مسمار کیوں کیا گیا ہے یہ کوئی ناجائز تجاوزات کی صورت جی بلکل کچھ پارکس میں بنے ہوئے تھے کچھ گراؤنڈز میں بنے ہوئے تھے کچھ جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ تھے جو کہ مطلب ایسٹری پلوٹس سے تو ان کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے اب اگر ہم صوبی کی طرف آ جائیں صوبی سندھ کی طرف تو بلکل یہاں پر پڑی اچھی انڈرسٹیننگ پیپس پارڈی سے جو ہے وہ متحدہ کومیمنٹ کی جو ہے وہ گئی ہے اور اس میں قلیدی جو کردار ادا کیا ہے وہ خواجہ ازارالحسن انہوں نے کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان کو سندھ میں کابینہ میں کچھ منسٹریز بھی دی جائیں گی اس کے علاوہ ایڈمیسٹریٹر ہیدر آباد اور میر پرخواست اس میں بھی ہے جہاں پر اگر کراچی کی بات کریں تو دو زیلے جس میں ایک ڈسٹرکٹ کورنگی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے یہاں پر ایڈمیسٹریٹر اور جو ہیں وہ ڈی سیز جو ہیں وہ ایمکیم جن کو رام ریکممنٹ کرے گی ان کو یہاں پر تائنات کیا جائے گا اس کے علاوہ جو سب سے اہم مطالبہ جو تھا ایمکیم کا وہ تھا دو ہزار اکیس کا جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمیم تو اس میں ترمیم سے جو اگریمنٹ ہوا تو اس میں ایمکیم بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے اس میں کیونکہ ایمکیم کے مطابق تمام تر جو اختیارات ہیں وہ گراس روٹ لیول سے ہونے چاہیے تو اس میں وارٹر بورٹ آ جائے گا کی ایم سی آ جائے گا ڈی ایم سی آ جائیں گی ساری کی ڈی آ جائے گا تو ان تمام جو ادارے ہیں ان کو خود مختار کر دیا جائے گا جس کے بعد جو گراس روٹ لیول سے جو اختیارات مل جائیں گے تو اس سے شہر کا جائے وہ فائدہ کو حیران کون بات یہ ہے کہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جائے وہ مکمل طور پر ایگری کر چکتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات پر پاکستان پیپلز پارٹی اگر ایم کی ایم کی بات مان رہی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا بچے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے جو الیکشن تھے کنٹونمنٹ کے اور اس سے پہلے زمنی الیکشن اس نے بڑا گین کیا ہے کراچی میں اپنا ووٹ بینک اگر یہ تمام طرح چیزیں وہ کر رہی ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس خود کیا بچے گا اگر یہ ادارے دیے جاتے ہیں بہرحال یہ مظاہر سعید صاحب اگلے آنے والے وقت میں یہ تنا معاملہ سادہ لگنی رہا جتنا اس وقت جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے بہرحال پنجاب کی بات کر لیتے ہیں خواہر ابباس صاحب یہ پرویز علاہی صاحب نے بہرحال جو بھی فیصلہ کیا کاف لیگ نے فیصلہ ان کے لیے وہ تھوڑا مشکل اور بھاری نہیں پڑ گیا ہے کہ ایک طرف متحدہ اپوزیشن ہے اور دوسری طرف وہ ناراض عراقین ہے جو چینہ گروپ ہے جو ترین صاحب کا گروپ ہے جو حلیم خان صاحب کا گروپ ہے تو کاف لیگ کے لیے براہیں مشکل ہو گئی ہیں وزارتی علاہ کی بلکل مرد عصر صاحب جب یہ وزیر آدم صاحب کی جانب سے نامزد کیا گیا تھا امیدوار وزیر آلہ کے لیے چودوی پرویز علاہ صاحب کو تو آپ کی ٹرانسمیشن میں ہی میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت آسان چیزیں نہیں ہوں گی جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بس جی ترین صاحب نے جو ہے وہ اپنا نامزد کر دیا امیدوار تو وہ نیچے سے وزیر آلہ بن جائیں گے اور اوپر جو ہے وزیر آدم کے خلاف ترین کے دم اعتماد جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی ابھی وفاق سے زیادہ اس وقت الجنے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو فگرز ہیں ان میں بھی جو یہاں پر نمبر گیم ہے اس میں بھی کافی مشکلات ہیں تحریک انصاف کے اپنے ناراض عراقین ہیں گو کے کچھ اپوزیشن کے ناراض عراقین بھی حکومت کے ساتھ موجود ہیں مگر یہاں پہ ابھی آپ سلسلہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ ترین گروپ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارا جو ہے ایک ہی مطالبہ ہے وزیر آدم سے کہ مائنس بزدار اگر آپ پنجاب سے مائنس بزدار کر دیں تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں مائنس بزدار کا اعلان ہونے کے بعد بھی ان کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا کہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں تو یہ وہی مشاورت ہے جو کہ اتحادیوں کی کافی دیر چلتی رہی اور کافی لمبا پیریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پرویز علی صاحب نے فیصلہ کیا دوسری جانب ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ صورتحال جو اپوزیشن کی جانب سے بتائی گئی تھی کہ پنجاب میں وزیر آلہ پرویز علائی ہوں گے اور وفاق میں نو کانفیڈنس آئے گا تو حالات تو پھر ادھر ہی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ ٹکٹ بدل گیا ہے کہ اگر ٹکٹ وزیر آزم صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے چودری پرویز علی صاحب کو اسی دوران چیما صاحب بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ووڈ تو میں عمران خان صاحب کے خلاف دوں گا تو یہ چیزیں ابھی گومہ گوم کا شکار ہیں چودری پرویز علی صاحب خود نکل رہے ہیں آج بہنس علی صاحب ہے ان کے ساتھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لاہور پہنچ رہے ہیں آ کے پر آئے راست رابطہ کریں گے یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید ترین گروپ کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو جائیں مگر ابھی جو بھی کسی کے ساتھ اتحاد بنائے گا وہ اس وقت اپنی درست قیمت کو سمجھتا ہے کہ سیاسی طور پر اس وقت ان کی کیا وقت ہے کیا ویلیو ہے اور انہیں کن شرائط پر جو ہے وہ معایدہ کرنا ہے حلیم خان صاحب کے حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ کوئی اہم اعلان بھی کر دیں گے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں دوسری جانب اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وزیراعلا کا کینڈیڈیٹ کسے دیتی ہے کیونکہ زیادہ اکثریت نشیستیں جو ہے سات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں اور ایک آزاد ہیں عوامی رائحق پارٹی کے جو جھنگ سے منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دس نشیستیں مسلم لیگ کاف کی تھی تو بڑی صورتحال ہے اس میں زیادہ جو کنٹرول ہے وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں صوبے میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر پرویز علی صاحب وزیراعلا کے امیدوار ہیں تو انہیں سپیکر شپ چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اپنی کاؤنٹنگ تو وہ خود کریں گے نہیں پہلے وزیراعلا کا استیفہ گورنر صاحب کو جائے گا گورنر صاحب استیفہ منظور کریں گے استیفہ منظور کرنے کے بعد جو ہے چودری پرویز علی صاحب کو سپیکر شپ چھوڑنی پڑے گی پھر وہ وزیراعلا کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پہلے سپیکر اپوائنٹ کرنا پڑے گا جو ساری رولنگ لاس گے تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا اور کافی مشکلات کا شکار سسٹم دکھائی دے رہا ہے آج دیکھیں پرویز علی صاحب آتے ہیں لاہور میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ترین گروپ کیا فیصلہ کرتا ہے غزنفر عباز شینہ صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ جو غزنفر عباز شینہ کا گروپ تھا ہمخیال گروپ ان کی جانب سے کوئی اختلافات کی بات سامنے نہیں آئی تھی ان کے ترقیاتی فنڈز ان کی ڈیمانڈز کے حوالے سے ضرور وزیراعظم کو پیغام بچایا گیا تھا مگر ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بزدار صاحب کو وزیراعظم تسلیم نہیں کرتے ہیں تحریکین صاحب میں نو کانفیڈنس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں ترقیاتی فنڈ چاہیے تو اس کا مطلب کہ ان کا مسئلہ تو ترقیاتی فنڈ ہے وہ جہاں سے بھی آئے گا وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ڈاوہ ڈال سی حالات دکھائی دیتے ہیں تحریکین صاحب کے اپنے امید واران کے بھی اور دوسری جانب جو علیم خان صاحب جو کہ ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی پتہ شونی کیا ہے کوئی میٹنگ میں کوئی ایک ایم پی اے بھی انہوں نے وہ سامنے نہیں لائے ہیں اگر اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ان کے پاس کافی زیادہ ممبران یعنی کہ تیس کے قریب وہ کلیم کرتے ہیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہوتے ہیں وزارت حالہ کے لیے اور اس کے اندر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو کافی بڑا دھجکہ لگ سکتا ہے اور دیکھنا یہ ہے میں نے جو ترجمان ہے پنجاب حکومت حسان خاور صاحب ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ حسان صاحب وفاق میں تو آپ کے پاس قبل از وقت کچھ لسٹیں آگئی تھیں کہ فلام امران اتنے پیسے لے لیے اتنے پیسے لے لیے پنجاب میں بھی ایسی کوئی صورتحال ہے موجود ہے اور اگر موجود ہے تو کیا آپ ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ نہ ہوگی ابھی آپ کو پوزیشن اپنی مضبوط نظر آ رہی ہے تو کل کو ڈاما ڈول ہو تو آپ بتائیں جی کہ عراقین کو خرید لیا گیا تو ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے ایسا کوئی الزام تو آئید نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کی تنظیم کے اندر آپ کی جماعت کے اندر ایسے میں بڑا موجود ہے جب کاف لیگ کے امیدوار کے طور پر وزارتیالہ آئے گی تو آئینی طور پر یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پابند ہوں گے کہ وہ کسی اور پارٹی کے امیدوار کو بھوڑتیں یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ تقنیقی معاملہ اور آئینی معاملہ ہوگا میں اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں غلام مرتزہ سیاست بارال مفادات کا کھیل سیاسی جماعتوں میں ہے کہ اقتدار کے لیے کون کدھر جا سکتا ہے اور وہ مفادات کی گردانیں جائیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے حکومت نے بہت دیر کیا کاف لیگ کو آفر کرنے میں بھی اور متحدہ قومی مومنٹ کی وزارتوں اور ان کے مطالبات کو بھی جب اپوزیشن نے ساری تسلیم کر لی تو اس کے بعد گورننس صاحب جا رہے ہیں یہ کیا وجوہات ہوئی ہیں کہ یہ جو سیاسی کمیٹی بنائی گئی خود وزیراعظم صاحب یہ سمارٹ لی نہیں کھیل پائیں کھیل تو دونوں جانب سے ہو رہا تھا وہاں زیادہ سمارٹ موو ہو رہی تھیں یا ادھر کوئی رکاوٹ یہ تھی کیا سوچا جا رہا تھا متصر ایک مہینے پہلے کی بات ہے کہ وزیراعظم صاحب کو مشورہ ملا تھا ہم نے اسی پروگرام ہمارے بول ٹی وی پر پروگرام میں قبر بریک کی تھی یہ کہ وزیراعظم صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ تمام بارے سے ہوا ایک موو کر کے نکال سکتے ہیں اور آپ کی موو یہ ہونی چاہیے کہ آپ چودری پرویزلائی کو وزیراعظم صاحب کر دیں اور عثمان بزدار کو ویڈراؤ کر لیں یہ اٹلیس چوبیس پچیس دن پہلے کی بات ہے تو اس کے اوپر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ چار پانچ سیٹوں کے اوپر میں بلیک میل نہیں ہوں گا آخر تمام معاملات ہونے کے باوجود اتنے لوگ کبھی سندھا اس پہ حملہ کبھی انٹریوز آگے راجہ ریاض اور ان کے دیگر ساتھیوں کے نور عالم کے باقی پارٹی کی صورتحال خراب ہوئی اور ملک سمیت پوری دنیا میں یہ باتیں جو ہیں وہ پولٹیکل جو سیچویشن ہے اس کے حوالے سے ہوئیں پھر یہاں آپ کو پتا ہے کہ اوبرسیز پاکستانی اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی پھر یہ بھی کہا گیا کہ باہر سے سازشوری ہے جبکہ اس سے پہلے وزیراعظم صاحب خود کہتے رہے کہ یہ تو مجھے بہت اچھا کر دیا انہوں نے میرے خلاف جو ہے یہ مویونٹ لے آئے ہیں نو کانفیڈنس کی تو میں اب مجھے مزا آئے گا پھر یہ ہوا کہ یہ مختلف ایسے واقعات ہیں جو کانٹریٹ کر رہے ہیں ان کے اپنی باتوں اور اپنے عمل کے جو درمیان تعلق ہے اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں تو اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے جو گم گو کی کیفیت تھی دوسری بات یہ میں آپ کو ارز کروں کہ اس سے پہلے جب جہانگیر ترین تھے پیپل اس کے پاس پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ بڑی کوشش کر رہے ہوتے تھے آپ کو پتا ہے کہ اس کام میں خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے فریقوینٹلی ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے مختلف شہروں جانا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے تو یہ تمام کی تمام جو صورتحال تھی اب یہاں پاکستان تحریک انصاف کے پاس پیچھے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت لوگوں میں کرنٹ بھی تھا لوگ پیسہ خرچنے کے لیے بھی تیار تھے اب لوگوں کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ بالکل خالی خلی باتیں ہیں اور کوئی ایسی پولیسی یہ حکومت لے کے نہیں آسکی جو عوام کی ویلفری کے لیے ہو یا کسی بھی لحاظ سے یہ ملک کے مفاد کے لیے ہو نہ نیشنل ہی نہ انٹرنیشنل ہی تو اس صورتحال میں کوئی بھی شخص پیسے لگانے کے لیے یا عمران خان صاحب کی خدمت کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں تھا پھر اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک اور چیز سامنے لائے گئی کہ یہ عالمی سازش کا حصہ ہے اب عالمی سازش اس میں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں بڑی داپتیں انہوں نے کی ہیں وزیراعظم کی جب وہ وہاں گئے ہیں بڑا اکرام کیا ہے اور جب وزیراعظم واپس آئے تو تو ایک جملہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ورلڈ کپ کے بعد سب سے زیادہ شادمانی اس امریکہ کے دورے کے بعد ہوئی ہے اس امریکہ کے دورے میں وہی شادمانی ملی ہے مرزا مزید بھی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کی رہنمہ خوشبک شجاہ صاحبہ موجود ہیں بہت شکریہ خوشبک شجاہ صاحبہ آپ کے وقت کا متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے بس اس کا اعلان ہونا کوئی تین گھنٹے کے بعد وہ باقی ہے تو وہ اعلان جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ اور کراچی کے حوالے سے وہ کتنا اہم ہے دیکھیں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ جو ہے وہ اپنی ایک مشترکہ معاہدہ مشترکہ سٹنگ اور مشترکہ فیصلہ رکھتی ہے کسی ایک شخص کے فیصلے کے اوپر تو پوری پارٹی نہیں کلتی بلکہ سب کو راکتہ کمیٹی کو ساتھ لے کی چلنا ہوتا ہے اور پھر اپنے کارکنوں سے اپنے ورکنگ پارٹنر سے بھی وہ مشورے ضرور کرتے ہیں تو یہ جو مشاورتی عمل ہے وہ ہماری پارٹی کا بہت گہرا اور بہت پرزور ہے اب ابھی تک جو مشاورتی عمل ہوا ہے اس میں جو ہماری خواہش ہے ایم کی جسے خواہش کہیں گے وہ یہ کہ ہم اس میں کراچی کی بہتری چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں ان سے جو جو ان کے حقوق چھینے گئے ہیں ان کو واپس ملنا چاہیے اس کراچی کی بحالی کے لیے ایم کرم نے جو مشکلات اٹھائیں جتنا سفر کیا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے اور آج بھی نہایت خلوص نیت کے ساتھ ایم کی ام چاہتی ہے کہ شہری اور دہی سندھ میں ایک رابطہ برقرار ہو شہری اور دہی سندھ کے رابطے کو برقرار کرنے کے لیے اس قسم کے مہائدے یا اس قسم کی آپسداری بہت ضروری ہوتی ہے اس میں فاصلے ہو جاتے ہیں دیکھیں اپولیٹکس ہے اپولیٹکس میں دوریاں بھی ہوتی ہیں یا قربتیں بھی ہوتی ہیں یہ قربتیں اور فاصلے چلتے رہتے ہیں لیکن اگر عوام اس پر نقصان میں نہ ہوں اور عوام کو کوئی فائدہ ہو جائے تو اس میں کسی کی کوئی انہا یا کسی کی کوئی ایگو نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس میں جو چیز پولیٹیکل پرسن کو لے کے ڈوب جاتی ہے وہ اس کی ایگو اور انہا ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ انسان اپنے سیلف رسپیکٹ نہ رکھے سیلف رسپیکٹ تو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے پہلے ہونا چاہیے لیکن ایگو اور انہا جو ہے وہ پولیٹکس میں نہیں ہوتی افام تفہیم مشورہ ملنا ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اس میں انسان کو لچک رکھنا پڑتی ہے اور آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایمکیئرم اس میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہتی ہے تو اس صورت بھی اس فیصلی کے لیے بھی مشاورت لیکن آپ تک پہنچ جائے گا کچھ دیر میں خوشبک شجاہ صاحب جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اپنوں کے لیے شہر کے لیے ماضی میں بھی بہت سی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے ساتھ معاملات ہوئے لیکن پھر اس اتحاد سے نکلے گئے اس لیے کہ جب مطالبات نہیں مانے گئے معاملات تینی ہوئے اب کی بار متحدہ اپوزیشن یا خاص طور پر پاکسنان پیپس پارٹی کیوں کا حکومت یہاں پر ہے تو کتنی آپ پر امید ہیں کہ وہ بھی بات مان لیں گے معاملات تین ہو جائیں گے ہوا کا کھا گئے دیکھیں ہم نے بہت دفعہ یہ عمل دورایا بلکل آپ صحیح چاہتے ہیں ہم نے جب کبھی بھی کسی کا ساتھ دیا ہم نے ڈیٹ کے ساتھ دیا ہم ساتھ کھڑے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ اچھلی زرداری صاحب نائن بیرو پر تشریف لائے تھے ایٹ ڈیٹ ٹائم میں وہ زمینے میں وہاں کھری تھی مجھے رسطہ حسین اور وہ سما نہیں بھولتا جب وہ وہاں آئے تھے اور ان کو بہت زور و شور کے ساتھ وہاں ان کا استقبال کیا گیا تھا وہ چل کے وہاں تک آئے دیکھیں انہوں نے اپنی ایگو نہیں رکھی وہ وہاں آئے اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ ایمکی ایم نے ان کو نومینیٹ کیا وہ سطح پاکستان بنے اس کے بعد ایمکی ایم کے ساتھ اگر ان روابط میں کوئی خدش آ گئی تو دیکھیں پولیٹکس کو چھوٹی چیز نہیں آتی یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کی جو اہم پارٹی ہے اور جو سند کی اہم پارٹی ہے وہ ایمکی ایم ہے نمبر دو آپ سمجھ لیں سند کے حساب سے دہی لاکھوں حساب سے پیپلز پارٹی کو نمبر اون سمجھ لیں تو یہ دو اگر عوامل مل جاتے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی اتنا بڑا سلافرائے نہیں ہوتا اور باہینی سلا مشورے کے ساتھ بہت سے پانی پلوں سے گزر چکے ہیں بہت کی پولیٹکس میں نشیب و فراغ سب دیکھ چکے ہیں اب ہمیں مچور ہو جانا چاہیے ہم کب تک اتنی مچور پولیٹکس کریں گے ہمیں عوام کی سوچنا چاہیے لوگوں کی سوچنا چاہیے اپنی کانٹونسٹی میں کیسے ہموں دکھائیں گے کیسے جائیں گے کیسے لوگوں کا کام کریں گے کیسے ان سے کہیں گے کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا آپ نے ہماری طرف دیکھا اور ہم نے آپ سے مو مول لیا یہ نہیں ہو سکتا تو امید پیبستہ رہے شدل سے امید باہر رکھ اور نا امیدی تو کفل ہے ہم یہی امید رکھتے ہیں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے ہتمی فیصلہ نہیں بتا رہی میں کہہ رہی ہوں جو بھی فیصلہ کریں گے کوئی پوزیٹیو سوچ کے ساتھ لیکن یہ تنقید یہ کی جاری ہے ایمکی ایم کے اوپر کہ ایمکی ایم نے اپنی دونوں جانب قیمت لگائی جو وفاق ہے اس نے وہ وزارتیں گورنرشپ نہیں دی متحدہ اوپوزیشن نے وعدہ کر لیا کہ وہ دے دیں گے تو جہاں زیادہ بھار لگا ہے پلڑے میں ادھر ایمکی ایم چلی گئی ہے تو کہہ عوامی یہ معاملات کو نہیں دیکھا اس وقت جتنا گین کر سکتے تھے اس لیے ایمکی ایم گئی ہے اس تنقید کو کیسے دیکھتی ہیں مجھے بڑی شہرت ہے یہ سن کر کہ نہ کوئی دوسری پاکٹ کے اپنی قیمت لگا رہی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان سے سب بڑے دوسر کے دھولے رہے ہیں اور ایک ایم ٹو ایم ہے جس کی قیمت ہوتی ہے وہ اپنے قیمت لگاتا ہے جو بھی قیمت ہوتا ہے وہ اپنے قیمت نہیں لگا سکتا اس وقت جو ایم ٹو ایم کی اہلیت ہے وہ آپ کو پتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ایم ٹو ایم اس وقت اس وقت کس بھاری درجے پر متقید ہے گیم چینجر بنی لیکن جو آپ نے بات نہیں کہ ہم قیمت لگا رہے ہیں تو آپ یہ بتا جی اگر آپ مواز نہ کریں کون کہاں کیا قیمت لگا رہے ہیں جس کیا کسی کو پتا نہیں ہے تو جو ہوتی ہو تو حال ہے اور جو یہاں ہوتی ہو تو آرام ہے یہ کیا بات ہوگی یا تو ہم اپنی نہیں اپنی ذاتی سوچ کی بات کر رہے ہیں نہ وزارت کی نہ دونہ شکریہ ہم بات کر رہے ہیں ان تمام عوام کی جو ہماری تبدیل کے ہیں جو وہ دالتے ہیں جو ہم سے امید رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے دفتر کھل جائیں ہمارا جو پولیٹیکل بحالی ہونا ہے اس کے لئے ہم کوشش کہہ رہے ہیں اور ہماری کوئی ذاتی مفات تو اس میں ہے ہی بہت شکریہ خوشبک شجاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود متحدہ قومی مومن پاکستان کی رہنما مزاہ سعید صاحب گین جو ہے وہ کرنا ایمکیم کے لئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں کیونکہ شہری سندھ میں اگر جو سب سے زیادہ ووٹ لیا ووٹ لیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ پاکستان تحریک انصاف نے لیا سب سے زیادہ نشستیں کراچی میں اگر کسی نے لین تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی تو دونوں صورتوں میں جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے یا جو دھچکہ لگایا چاہے وہ ووٹ بینک ہو چاہے وہ سیٹس ہو قومی اور صوبائی وہ تو متحدہ قومی مومنٹ کو لگا ہے تو کراچی سمیت جو ہیدراباد اور باقی شہری سندھ کے پیپلز پارٹی تو وہیں رہی ہے لیکن نقصان ایمکیم تو ایمکیم کے لیے اس کا مطلب اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن یا پھر عام انتخابات تو بہتر چوائس وہ یہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ جائے دیکھیں ملسل صاحب یہ جو آپ نے بات کہی نا سب سے اہم چیزی یہی ہے اگر وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے دیتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک آکسیجن دے دیتی نہیں تھی اب جو آنے والے الیکشن ہوتے نا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف مزید ایمکیم کے سیڈز جائے وہ لے اڑتے تو انہوں نے آکسیجن دینے سے اشتناب برتا ہے ان کو عمران خان صاحب کو اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی برد کی متحدہ پوزیشن کی طرف چلے گا کیونکہ وہاں سے ان کو بہت اچھی اور زبردست جو ہیں وہ جو ان کی مطالبات تھے وہ مانے جا رہے تھے مردم شماری کا ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں پر صبح سیند کے اندر تو اس پہ جو مطالبہ ہے وہ بھی تسلیم کیا گیا ہے اس پہ بھی صحباز شریف صاحب نے جائے یقین دھیانی کرائیے کہ مردم شماری میں جو آپ کا مطالبہ ہے وہ جائز مطالبہ ہے اس کے لیے ہم آگے جو ہے یہ مطالبہ آپ کا تسلیم کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پورٹ اینڈ شپنگ کی جو وزارت ہے جو ایک دور میں بابا رغوری صاحب کے پاس تھی وہ بھی دینے کے جو ہیں وہ کبھی چانسیز ہیں ایک فیڈل منسٹری میں سے اگر شباز شریف صاحب جائے وہ جہاں بہت بڑا سٹیک بھی ہے ایمکی ایم کا جس وزارت میں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی جو بھرتیاں ماضی میں ایک آ گیا کہ وہ وہاں پر ہیں جی بالکل تو اس پہ بھی کافی بات چیت ہوئی ہے اس کے علاوہ ورکسیند ہاؤسنگ کے جو منسٹری ہے فیڈل میں وہ بھی ایمکی ایم کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ فرق نصیم وزیر قانون اس میں بھی اس حکومت میں بھی آگے بھی چل کے وہ فیڈل جہاں وہ لاؤ منسٹری ہوں گے تو یہ سب چیزیں جہاں وہ تیہ ہو چکے ہیں اس پہ شباز شریف صاحب جہاں وہ بھی اگری ہیں جو اصل مسئل ہے جس کی کمیٹمنٹ کی گئی ہے مسئل پرسنز کی کی گئی ہے جس میں تھوڑا سا معاملہ ادھر ادھر ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کی کمیٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے لیکن اس کو پورا کرنا جائے وہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سیاسی صورتحال اس فیڈ میں کارامت ثابت نہیں ہو سکے گی اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں کچھ واقعی مسئل ہیں اور کچھ ایسے جن کا اب تک کچھ نہیں پتا کہ وہ ملک میں بھی ہیں یا ملک سے باہر ہیں تو مسئل پرسنز میں بقاعدہ تو اپنے جانچ پرتال کی جائے گی ان کا ڈیٹر مرتب کیا جائے گا اس کے بعد چیک ایم بیلنس کیا جائے گا جس کے بعد مسئل پرسنز کے لیے بھی دیگر اداروں سے مشابت کی جائے گی اصل میں کچھ مطالبات دکھانے اور کچھ بتانے کے بھی ہوتے ہیں مظاہر بھائی یہ بھی ایک معاملہ ہے مسئل پرسنز آپ نے اپنے لوگوں کو بھی بتانے ہے ووٹر کو بھی بتانے ہے پارٹی کو بھی بتانے ہیں کہ مسئل پرسنز کا اپنے دفاتر کا دفاتر کی تو آپ نے ایک خبر دے دیا کہ ہم اس خبر سے بلکل نابلت تھے کہ دفاتر تو میکسیمم وہ گرائے جا چکے ہیں وہ کسی نے کسی وجہ سے لیکن جو دفاتر ہیں میکسیمم پاکستان کی جو متحدہ قومی مومنٹ ہے اس کے تو وہ کھول دئیے گئے تو پھر ان دفاتر کے بعد تو شاید اس طرح معاملہ رہتا نہیں میں خوابر اباس آپ کی جانب آئیں گے تو اس وقت جو معاملہ ہے کہ بزدار صاحب کا تو بنیادی طور پر استیفہ نہیں لیا گیا مشروط کر دیا گیا تھا کہ وفاق میں پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ بھی کردار ادا کریں گے پر صوبے میں بھی تمام عراقین کو جب وفاق میں گیم ہی ساری پلٹ گئی ہے تو پھر اب پی ٹی آئے اور امران خان صاحب پھر ان کا کیا سٹیک رہ جاتا ہے وہ پرویز الائی صاحب کے لیے کیوں ووٹ کریں گے یہ ایک سوال اس وقت اٹھ رہا ہے کہ جب وفاق میں ہی امران خان صاحب نہیں ہے تو صوبہ بھی پھر کسی اور کو دینے سے وہ بیک کوئی مرضی آ جائے کہ جیسے مرضی آ جائے ویسی صورتحال نہیں ہوگی کیوں دیں گے اب کافلی کے لیے جب معاملہ کلیر ہی نہیں ہے مدرسی صاحب یہی سوال ہے جو اس وقت جو دری پرویز الائی صاحب بھی سوچ رہے ہیں اور امران خان صاحب بھی سوچ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے کہ امران خان صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اگر وفاق میں نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی تو ہم صوبہ کسی کو کیوں دے رہے ہیں اور پرویز الائی صاحب سوچ رہے ہیں کہ اگر وفاق میں خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی تو صوبہ میں میری حکومت کس طرح سے بنے گی گھومگو کا شکار ہے یہ ساری سیاسی صورتحال اب آپ دیکھیں کہ بڑی تحریک انصاف کو اس وقت جو سب سے بڑا دچکہ لگ رہا ہے جب متحدہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی نے سیاسی جمہوری جد و جہد کی گفتگو کی تھی تو اس وقت مسلم لگ نون اور جو ہے جے یو آئی فے اس بات پر بزید تھے کہ آپ استیفے دے دیں اس وقت بھی انہیں یہی چیز سمجھائی جا رہی تھی کہ استیفے دینا اس چیز کا حل نہیں ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہوگا تو ہم اس پر بارگین کر سکیں گے اس وقت پوری سیاسی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سندھ حکومت کا مرکزی کردار دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر تحریک انصاف کسی کے ساتھ صوبہ پنجاب میں ڈیل بنانا چاہتی ہے تو وہ اتنی مجیورٹی میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی امداد یا اتحاد کے بغیر اپنی حکومت قائم کر سکے اور کسی کو فیشلیٹیٹ کر سکے کسی اتحادی کو یا کسی ایسی جماعت کو جسے وہ نامزد کر رہے ہیں ابو چودری پروید علیہ صاحب کو نامزد کر کے بھی اس وقت پریشانی کا شکار ہے کیونکہ انہیں وہ پوری طرح سے فیشلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسری جانب اگر آپ وفاق کی بات کریں تو وفاق میں بھی تحریک انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ وہ مکمل طور پر کسی کو بھی آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی ریسورسنگ نہیں دے سکتے ہیں جس طرح سے اس وقت پاکستان صبح سندھ کے اندر دے سکتے ہیں خوابر ہم بات کرتے ہیں اس پر لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی نون کے سینئر رانوما صاحبی گورنر سندھ زبیر عمر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا زبیر صاحب یہ اب نمبر گیم تو کلیرلی ہو گئی اور کراچی میں کیونکہ آپ خود گورنر سندھ رہے ہیں اور گورنر کے معاملات بھی سنے ہیں کچھ مطالبات پر کچھ معاملات ہیں جو متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہیں اور شبا شریف صاحب کے ہی وہ وعدے بے ہیں بے ہیں اور سارے معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو گئے تو اب نمبر گیم سے معاملات بہت آگے لے گئے ہیں آپ لوگ جی ظاہر سی بات ہے وہ کلیر تھا اور اس میں نمبر گیم میں تو اس سقت وہ جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے میمبران ہیں وہ شامل نہیں ہیں تو عمران خان کو مثال ہے پہرے دن سے سمجھ چھونی چاہیئے تھی کہ یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا ان کے لیے بور کرنا جب بورٹ آف کو کانفرنس پائل ہو گیا تھا وہ پہرے چیلنج کر رہے تھے کہ جی آئے اور یہ ہم دیکھ لیں گے یہ کیوں نہیں بورٹ آف کو کانفرنس پائل کرتے یہ پہرے مورل رسکونسپریٹی کیوں دن نمبر ایٹسیل ایڈنگ ای مینورٹی گورورمنٹ اگر مینورٹی گورورمنٹ پہ رہے کے اور اپنے فیلیر کو دوسرے ریزنس دینا انٹرنیشن کانفرنس پرائی اور یہ سائنس کی تھی میرا خاندہ یہ بہتی زیادتی کی بات ہے ایک سپورٹسمن رہ چکے ہیں سپورٹسمن ایک چیز سیکھتا ہے کہ آپ بہت دفعہ چیتے ہیں اور کئی دفعہ آپ ہارتے بھی ہیں اور جب ہارتے ہیں تو گریف شو کرتے ہیں آگے بڑھ کے مبارک بات دیتے ہیں دوسرے کو آپ جتنے بھی بٹر ہوں جو بھی آپ سمجھے کہ جی مجھے موقع ملنا چاہیئے تھا پانچ سال وہ آپ کی اپنی جو انٹرنل ڈیبیٹ ہے اور پارٹی پر ریویو کرے گی کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی تھیں اور بہت غلطیاں ہوئی تھیں تو وہ آپ ریالیٹی کو ہی نہیں مان رہے تھے اتنے حصے سے کہ بھئی آپ سے معیشت چلنی رہی ہے آپ مان ہی نہیں رہی تھے کبھی کہتے تھے فیصلہ بات میں جا کے لوگوں سے پوچھیں گے کتنے کاروبار شروع ہو گیا ہے اور بہت نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے زبیر صاحب زبیر صاحب وزیراعظم نے آج بھی کچھ دیر پہلے خط کی بات کی یا وہ کریں یہ عالمی سازش ہے کچھ جانے اور کچھ انجانے میں اس سارے عمل کا حصہ ہو رہے ہیں تو سر آپ جانے میں یا انجانے میں اس عمل کا حصہ ہو رہے ہیں نا جانے میں نہ انجانے میں بکاؤس کوئی ہے ہی نہیں انترنیشنل کونسپریسی بے اچھا انترنیشنل کونسپریسی پاکستان کی مفاعت کے خلاب بارہ کر رہے ہیں اگر اگر تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پھلے پھولے گا یہی ہوگا نا مقصد تو وہ تو عمران خان سے زیادہ تباہی کس میں میں چاہیے حضرت جس کے حکومت میں غربت پہ روزگاری اور مہنگائی اپنے اروج پر ہو دشمن کو کیا کرنا ہے آپ سے مطلب کشمیر چلا گیا 35 اے ختم کر دیا 370 آرٹیکل اڑا دیا انڈیا نے اور ہم اب دیکھتے رہے گے دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں نہ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی دشمن نے کیا کرنا ہے ابھی آکے ترقی کا پہیا رکا ہے جاپلسنس ہے مہنگائی کا تر نمبر خود بتاتے ہیں نا ہم پی ایم ایل این کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں آج کہاں ہیں باکستان کا تیسرا مہنگا ترین ملک ہے مہنگائی کی رفتار کے حوالے سے جا آپ کا سر یہ سبجیکٹ ہے اکانومی کا پورا آپ ان چیزوں کو ماضی میں بھی دیکھتے بھی رہے ہیں لیکن میرا سوال سر یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ یہ سارا عمل ہے جب انٹرنیشنل مارکٹ اور پوری دنیا میں مہنگائی کا عمل ہے کیا سر پلان ہے اگر تین چار دن بعد یہ حکومت چلی جاتی ہے وزیراعظم کے طور پر شہباز شریف صاحب آئیں گے کیا پلان سوچا ہوا ہے سر کہ یہ ساری چیزیں بدل سکیں کوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے جسے ان ایمپلائیمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ معاملات ختم ہو کیا وہ اتنی جلدی ممکن ہیں زبیر صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں شدن کے آواز کی جو ڈسٹوکشن آ رہی ہے زبیر عمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سن اور پاکستان مسلمین نون کے سینئر رہنما ایک معاملہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نمبر گیم سے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی اور متحدہ اپوزیشن جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ نمبر گیم میں آگے نکل چونکہ خاور اب بات سے ہم بات کر رہے تھے جی خاور اب بات مکمل کیجئے گا پھر انگولہ مرزا سے کچھ اہم معاملات یہی ہیں جو ہم زبیر صاحب سے بات کر رہے تھے جی خاور عمر دستی صاحب ابھی ہم ایک تو جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے پرسے پردہ کیا تھا حالات و واقعات یہاں تک کیسے پہنچی ہیں ان کو بھی ریویو کرنا بہت ضروری ہے میری کل ایک پنجاب کابینہ کے اہم وزیر سے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے مجھے میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کو لگایا گیا ہٹایا گیا لگایا گیا ہٹایا گیا ایسی کیا وجہ تھی تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر علاہ پنجاب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کچھ افراد جو ہے وہ وفاق میں ایسے بیٹھے ہیں جو مسلسل مداخلت کرتے تھے پنجاب کے اندر اور وہ اپنے مفادات حاصل کرتے تھے آپ دیکھیں کہ وزراء کو لگانا ہٹانا یہ تک چیزیں جو ہے وہ جو وزیر آزم کی کابینہ تھی اس میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں اب جب یہ مذاقرات کی بات چل رہی تھی تو اس میں تین افراد تو ایسے تھے جو خود وزیر علاہ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی تو وہ ایسے لوپ ہول چھوڑتے تھے بدل تحادیوں میں بھی ادم اعتماد پیدا ہوا اور جتنے بھی آپ کے ساتھ آپ کے امیدواران تھے آپ کے کینڈیڈیٹس تھے یا آپ کے ممبر تھے صوبائی اسمبلیوں کے ان کے ساتھ بھی روابط قائم کر کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دئیے گئے جن کو ہلکی ہلکی سپورٹ ملتی رہی اس حوالے سے چودری شجاعت جو ہیں وہ متعدد بار انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہاں پہ نیچے چار گروپ ہیں اوپر دو گریپ ہیں تین گروپ ہیں اور اس مذاکرات کے عمل کو مکمل کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ جو شخص جاتا تھا وہ اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ کے تناظر میں بات کرتا تھا وہ اپنے مفادات یا اپنی گفتگو کو اس لحاظ سے کرتا تھا کہ جو اس نے اپنا مائنسٹ کیا ہوا تھا اس سارے معاملات کے اندر وزیر آزم جو ہے وہ ہمیں کنفیوز دکھائی دیئے کیونکہ ان کے ٹیم کے اندر مختلف سوچیں پائی جا رہی تھی ان کو اکٹھا کر کے چل پاتے اور اگر بروقت فیصلے لیتے تو شاید حالات جو ہے وہ بہت بہتر ہوتے مگر ابھی دیکھیں ابھی کیا پنجاب میں کیا ہوتا ہے وفاق میں تو ظاہری طور پر جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آخری ووٹ تک جب تک ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتے تب تک تو ہم کسی بھی صورتحال کے بارے میں اعلان نہیں کر سکتے ہیں مگر واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن کافی حد تک اپنے مقاصد کامیاب ہو چکی ہے اپنے مقاصد کے اندر اور اپنا گول اچیو کر چکی ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ دوبارہ چیزیں جو ہے وہ پٹ اپ ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے پنجاب میں بھی صورتحال وفاق کی وجہ سے ڈاما ڈول دکھائی دے رہی ہے جو لوگ چھپ چھپ کے بات کر رہے تھے یا جن لوگوں کے مفادات یا جن لوگوں کے جو ہے وہ ڈیمانڈز چھوٹی تھی مقاصد چھوٹے تھے اب وہ بھی بڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے اب جو مرکز کے بعد ہے وہ زیادہ اب ڈیمانڈز اور چیزیں اور معاملات ہے وہ پنجاب میں ہوں گے غلام مرسا ایک کام سوال بار بار یہ اٹھ رہا ہے کہ اب تو نمبر میں تو اپوزیشن چلی گی آگے تین چار دن کا یا ہفتے ڈیرڈ کا ہفتے کا جو معاملہ ہے اس کے بعد وہ نئی حکومت کی جانب جائیں گے معاملات لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ اب جو کہا جا رہا ہے اکٹوبر تک نیکسٹ الیکشن وہ کروائے جائیں غلام مرتضی تو کیا یہ نئے الیکشن کی جانب یا جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی مدت پوری کر کے ڈیرڈ سال کا جو تقریباً وقت رہ گیا ہے وہ پورا کریں گی کیا پلان اپوزیشن کر رہی ہے اپوزیشن کے ابھی اس کی کنسلٹیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے انہوں نے کی ہے کہ اگر انہوں نے اکٹوبر نومبر میں انتخابات کروانے ہیں تو جو یہ حکومت ہے یہ ایسے لوگوں کو دی جائے گی مثلاً یہاں پہ فاق میں بلوچستان سے اختر مینگل صاحب کا نام نواز شریف صاحب نے سجس کی ہے کہ ان کو دی جائے اسی طرح سے پنجاب میں بھی کسی ایسے ہی جو معقول شخص ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ سامنے آئیں اور اگر یہ سیٹ اپ دوسری چیز اگر یہ سیٹ اپ ڈیٹھ سال چلانا ہے جو سوہ سال بچتا ہے باقی تو پھر وزیر آزم کے کائنیٹیٹی جو ہیں وہ شباز شریف ہوں گے یہاں پہ اور پنجاب میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ابھی زرداری صاحب اور نواز شریف اس کے اوپر کنسلٹیشن کر رہے ہیں تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ فوری طور پہ اس کا ڈیسیجن ہو جائے گا سب سے پہلے تو انہوں نے ایک حدف طے کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں گھار پی جوانا ہے اور دوسرا حدف تھا کہ وہ پنجاب حکوم میں تبدیل لانی اس کے بعد ان کی کنسلٹیشن اس بات کو حتمی شکل یہ دیں گے لیکن زیادہ تر جو بات چیت ہے تمام سیاسی پارٹی صحیح غلام ارزا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیپس پارٹی کیا سوچ رہی ہے نون لیگ دونوں الگ الگ اس معاملے پہ رائے بھی رکھتے ہیں اس وقت بات کر رہے تھے غلام ارزا غلام ارزا یہ معاملہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کلیریٹی کی جانب کیونکہ اب تو حکومت تقریبا تقریب جانے کا وقت ہو گیا ہے کہیں کچھ چیزیں تو تیہ ہو رہی ہوں گی کیونکہ سننے میں آیا تھا پیپس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں فوری طور پر ختم نہ ہوں یعنی کہ اگلے الیکشن کی جانب نہ جائے نون لیگ کے لیے یہ زیادہ سازگار ہے کہ فوری الیکشن کی جانب جایا جائے تو کچھ نہ کچھ ماملات تو باتچیت تو ہو رہی ہوگی نا جی برکل باتچیت ہوئی ہے لیکن یہ گزشتہ دس روز سے حکومت کی تشکیل کے اوپر باتچیت نہیں ہوئی بلکہ حکومت گرانے کے حوالے سے جوڑ طور اور سیاسی حلچل جو ہے وہ ہو رہی ہے زرداری صاحب سے جو کنسلٹیشن ہوئی پاکستان مسلمی نواز کی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بیانواز شریف نے ان سے کہا زرداری صاحب سے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر کے اس کا الیکشن کروا دیں دوبارہ اور صباعی اسمبلییں جو ہیں اسی طرح اپنی مدد پوری کریں لیکن اب جو نئی ڈیویلمنٹس آ رہی ہیں اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ شہباز شریف جو ہے انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے زرداری صاحب نے گرین سنگل دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اس اسمبلی کو کم از کم ڈیٹھ سال تک سوہ سال تک جتنی مدد ہے اس تک چلائیں اور آپ اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو بھی رازی کریں اور اس دوران میں پنجاب میں بھی آپ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں اور اس کی کابینہ اور یہاں پہ بھی کابینہ ایک متفقہ مشترکہ کابینہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور اس کے ساتھ پاکستان مسلمی نواز بھی اور ان کے ساتھ باقی ایمک ایم اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اور ای این پی بھی اور ان کے ساتھ ای این پی جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں مولانا فضل رحمان سمیت تمام کی تمام سیاسی جماعتیں وہ فاقی کابینہ میں شامل کی جائیں گی اور اسی طرح سے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ابھی جو اور توڑ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جو دری پرویز الائی آج لہور چلے گئے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ نون لیگ کے اندر سے دس بارہ ایم این ایز جو ہیں ان کو وہ اپنی طرف لاز سکیں بلکل یہ معاملہ آم ہے کہ اب کس طرح سے جو ہے وہ پرویز الائی صاحب کرتے ہیں کیونکہ اب وفاق سے تو اب گیم نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے واضح طور پر کلیرلی پنجاب کس طرح سے ہوگا لیکن اگر یہ اسمبلیاں اسی طرح سے جاری و ساری رہتی ہیں تو عمران خان صاحب جو اپوزیشن کرنے میں تو خاصے گورنمنٹ پہ تو بہت زیادہ سوال اٹھائے گیا ان کے پاس کے پی میں ابھی بھی گورنمنٹ موجود ہوگی اگر یہ اسمبلیاں ایسے برقرار رہتی ہیں تو یہ اگلے آنے والے دنوں میں ایک خاصی مشکل اپوزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر معاملات زیادہ آسان رہیں گے اگلے آنے والی حکومت کیلئے بہت شکریہ غلام مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خابر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے مظاہر سعید صاحب آپ تینوں اے باب کا شکریہ ادا کرتے ہیں مدسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ